بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیرون کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو گروسری شاپنگ ہال اپریل کے لیے اور آئی نو تھوڑا سا لیٹ ہو گئی یہ ویڈیو اس کی وجہ یہ کہ میں نے گروسری شاپنگ ہی لیٹ کی ہے اور تب یہ تھوڑی سی خراب تھی اس وجہ سے تو خیر یہ گروسری جو میں نے کیے یہ سیف مارٹ سے کی ہے اس کی وجہ یہ کہ میں رش والی جگہ پہ نہیں گئی اور سیف مارٹ جو ہے وہ آئی ایٹ مرکز میں یہ ہے وہاں پہ زیادہ سرار سے رش نہیں ہوتا تو اسی لیے میں نے وہی سے گروسری شاپنگ کر لیا تو پہلی چیز جی میں نے باول لیا ہے پولو کا اس کی پرائز جسٹ ایٹی فائف روپیز ہے اور چھوٹو سائز کا سائز ہے ہم دو بندے مطلب روزے دار دو بندے ہوں گے تو اس میں کوئی چھوٹا سائز میں نے یہ باول لیا ہے چارٹ شارٹ اور ایسی چیزیں بنا کر رکھنے کے لیے اچھا جی اس کے بعد یہ لیے ہے بوٹل یہ نائنٹی روپیز کی ہے اور یہ آپ فریج میں ہی رکھ سکتے ہیں فریج کین ٹائپ ہے یہ اور اس کے اندر دو لیٹر آ جاتا ہے پانی اور یہ کافی اچھی کیپیسٹی میں کافی اچھی بوٹل تھی بڑی سی اس کے بعد یہ والی بوٹل میں نے لی ہے اور کہیں بھی آنا جانا ہوں گاڑی میں بچوں کا ساتھ ہوتا ہے تو پانی رکھنا پڑتا ہے تو یہ نائنٹی نائن روپیز کی ہے اور اس میں مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ اس کے ساتھ اوپر یہ جو ہے وہ گلاس ہے اس کے ساتھ یہ ٹیچ ہے ایکسٹرا کوئی گلاس گلاس اس میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کافی اس لحاظ سے مجھے اچھی لگی اور نائنٹی نائن روپیز میں کافی ریزنیبل بھی ہے اچھی ہے تو یہ بھی میں نے لے لیا اور اس میں بڑے پیار پیار اسے کلرز تھے میں نے ریڈ لیا اس کے بعد ایکسپریس پاور ہی سرف میں یوز کرتی ہوں ڈیڑھ کلو والا میں نے لیا ہے ٹو نائنٹی روپیز کا ہے اس کے بعد یہ کناس والا کیچپ لیا ہے ون تھرٹی فائف روپیز کا ہے یہ پورا پیک اور اس کے ساتھ اس کی جو مایونیز ہے نا یہ فری میں آئی ہے تو یہ کافی اچھی سی آفر آئی ہوئی تھی پرومو پیک آیا وہ تھا ون تھرٹی فائف روپیز کا ہے یہ کناس کا کیچپ بہت مزے کا ہوتا ہے تو یہ میں نے لیا اس کے بعد ٹینگ لیا پائن ایپل فلیور میں ٹینگ بہت مزے کا لگتا ہے سپیشلی تھوڑا سا نمک ڈال کے آپ اس کو بنائے نا بہت مزے کا بنتا ہے یہ ون نائنٹی روپیز کا میں نے لیا ہے اور ابھی چھوٹو سا لیا ہے بعد میں انشاءاللہ پھر اور بھی لوں گی تو شکر لی ہے جی ون فورٹی فائف روپیز کی ایک ایک کیجی کا پیک تھا یہ اور پھر یہ بچوں کے لیے کچھ بسکٹس وغیرہ لیے ہیں ون ٹین روپیز کا یہ چوکلیٹو آیا ہے ایک سو پندر روپے کے گلوکو بسکٹ آئے ایک سو بیس روپے کے جو گلوکو جونئرز والے ہوتے ہیں یہ والے آئے ہیں تو یہ جو ہے وہ بچوں کی کچھ سنیکس وغیرہ لیے ہیں اس کے بعد جی چارٹ مسالہ لیا ہے نیشنل والا اور یہ سیونٹی روپیز کا ہے چارٹ مسالہ نیشنل والا نا فروٹ چارٹ وغیرہ میں اور چنہ چارٹ میں اس کا کافی اچھا سا فلیور آتا ہے تو شان کے بجائے نیشنل کا یہ جو ہے نا زیادہ اچھا ہوتا ہے فروٹ چارٹ کے لیے اچھا جی دادی جان والے پاپڑ لیے ہیں نائنٹی فائف روپیز کے اور دادی جان کے جو پاپڑ ہوتے ہیں یہ کافی اچھے ہوتے ہیں صحیح اچھے پھولتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ٹاپ لیئر ٹاپی لی ہے نائنٹی فائف روپیز کی ہے یہ ایک لیئر ٹائپ بڑے مزے کی ہے یہ بھی اس کے بعد جی کچھ خجوروں کا ایک رینڈم ایسی میں نے پیکٹ اٹھا لیا تھا اب میں آکے دیکھ رہی تھی کہ یہ اس طرح سے اچھی خجوریں نہیں ہیں نائنٹی روپیز کی تھا خیر اچھا جی پاک پہ اور والا لیا ہے گھی دیسی گھی فور نائنٹی فائف کا ویسے میں پس کافی ملائیاں کھٹے ہوئی ہیں انشاءاللہ میں گھی نکالوں گی اس سے بھی تو میں نے آدھا کلو کا ہی لے لیا فور نائنٹی فائف کا چوکلیٹ سپریڈ لیا جی ٹون سکسٹی روپیز کا اس کے بعد دس دفعہ میں نے پینٹین کا یہ والا کنڈیشنر لیا ہے تھری منٹ میریکل والا اور میریکل اس کے اوپر لکھا ہوا تھا تو میں تھوڑا سا اس سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو گئی اور فور سیونٹی فائف روپیز کا ہے یہ تو چلیں جی میں اس کو ٹرائے کروں گی اور انشاءاللہ پھر آپ لوگ کو بتاؤں گی اگر اچھا نکلا تو اس کے بعد ساتھ میں نے یہ شیمپو بھی لیا ہے ڈامیج کیر والا اور یہ ون سیونٹی فائف روپیز کا ہے شیمپو اور فور سیونٹی فائف کا جو ہے وہ کنڈیشنر تھا تو یہ ہے پینٹین کے شیمپو کافی عرصہ ہو گیا مجھے یوز کیے ہوئے تو لانس ٹائم بھی میں نے ان کا کنڈیشنر لیا تھا تو وہ بھی کافی اچھا تھا اس کے بعد جی یہ میرا ختم ہو گیا تھا لیوان کا جو سیرم ہے ہیر سیرم یہ میں یوز کرتی ہوں اچھا اس کی پرائز فور ففٹی روپیز ہو گئی ہے پرائز بھڑ گئی ہے پیکیجنگ چھوٹو ہوتی جا رہی ہے ڈباب دیکھیں اتنا بڑا ہے لیکن اس ڈبے میں دو بوٹلز آ جائے سیرم کی اس کے بعد یہ مساج والا آئل لیا ہے اور مساج وغیرہ کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے یہ ون نائنٹی فائف روپیز کا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے ماؤتھ واش لسٹرین کا لیا ہے فریش برسٹ والا لیا ہے اس میں کافی زیادہ اور آپشنز بھی تھے یہ انٹی سپٹیک ہے ٹوئنٹی ٹو ففٹی ایمل اف پروڈکٹ ہے ٹو ٹوئنٹی فائف روپیز کا ہے یہ دو سو پچھس روپے کا ہے تو ان کے جو ہے نا پہلے میں دوسرا پروٹیکٹ والا یوز کرتی تھی تو اب میں نے یہ والا لیا ہے چینج کر کے اس کے بعد جی کچھ نوڈلز لیے ہیں یہ ٹوٹل ٹوئنٹی سکس روپیز کے آئے تھے اس کے بعد یہ کولگٹ لیا ہے ون سیونٹی روپیز کا میکس لیا ہے اس کے بعد سیونٹی فائف روپیز کا اور یہ ڈبل والا پیک ہے کانوی پیک ہے تو ڈبل والا ہی میں لیتی ہوں اس کے بعد جی ملک پیک لیا ہے یہ ون فوٹی ایٹ روپیز کا ایک ہے تو میں نے بھی جو ہے وہ فلال تین لے لیے چائے بنانے کے لیے مجھے اس کا فلیور کافی اچھا لگتا ہے اس کا اور نورپور کا ملک پیک اور نورپور جو ہے اس کا چائے بہت اچھی بنتی ہے اس کے بعد جی ڈیری ملکی کریم لیا اور یہ اب ایک سو دس روپے کی ہو گئی یہ ایک ٹائم تھا جب یہ سکسٹی فائف روپیز کی ملتی تھی کوئی بہت پرانا زمانہ بھی نہیں تھا سویا سوس ہے نائنٹی ایٹ روپیز کی روح افضاء جی اب ٹو ففٹی روپیز کا ہو گیا یہ چھوٹو سا بھی تو ابھی فیلال میں چھوٹو سا لے کے آئی ہوں اور انشاءاللہ پھر اب رمضان میں تو کافی زیادہ اس کا یوز ہوگا ڈیلی ہی آلموس یہ بنے گا تو پھر میں انشاءاللہ بڑا والا جو ہے وہ منگوہ لوں گی اس کے بعد میں نے ٹینگ بھی لیا ہے پائنیپل والا اور اس کے علاوہ جو شکنجوی ہوتی ہے جو لیمو والی ہوتی ہے لیمو پانی جو ہوتا ہے تو یہ تینوں چیزیں میں آلٹرنیٹ کر کے بناتی ہوں اس کے بعد جی یہ پینٹ والے بسکٹ لوکیں نئے آئے تھے تو میں نے ٹرائے کرنے کے لیے لیے اس کے بعد یہ ڈان کے بنز لیے ہیں جن کی حالت خراب ہو گئی ہے 35 روپیز کے ہیں پاپکونز کا جو پیکٹ ہے یہ 99 روپیز کا ہے کرنل پاپ والا لیے ہے بٹر کا بٹر فلیور والا یہ سب سے اچھا ہے اس کے بعد دال لی ہے یلو والی جو دال ہے یہ 115 کی ہے اورنج والی جو ہے وہ 83 کی ہے آدھا دھا کلو والے پاکٹ ہیں یہ دونوں اور چنہ چنے جو ہے نا وائٹ چنے یہ میں نے کلو والا ہی پاکٹ لے لیا ہے 145 کا ہے یہ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی میں نے لیے املی اور چنہ جھاٹ وغیرہ بنا دے کے لیے اور یہ املی کا پاکٹ بھی جو ہے وہ 85 روپیز کا ہو گیا ہے اور ساتھ میں کالی میرز کا چھوٹو سا پاکٹ لیا ہے اور یہ بھی جو ہے وہ 130 روپیز کا ہے گرم مسالہ میں نے پیسنا ہے تو اس کے لیے میں نے ساری یہ چیزیں لیے لونگ لی ہے 110 روپے کی دارچینی لی ہے یہ ہے 85 روپیز کی اس کے بعد چھوٹی لائچی والا چھوٹو سا پاکٹ لیا ہے اور اس چھوٹو سے پاکٹ کی بھی پرائز جو ہے وہ 165 روپیز ہے اس کے بعد یہ سب تمام جو چیزیں ہیں اس کا میں گرم مسالہ جو ہے وہ پیس کے رکھوں گی ابھی انشاءاللہ رمضان سے پہلے اس کے بعد چھوٹ مسالہ لیا ہے کھلا والا یہ والا یہ 75 روپیز کا ہے اس کے بعد زیرا کا پاکٹ لیا ہے وہ 85 روپیز کا ہے اور اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہ شان کا شان کے جو مسالے ہیں اس میں سے اس دفعہ کچھ زیادہ نہیں لیا تو بس یہ نیشنل کا چھوٹ مسالہ ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا اگین یہ دوبارہ سے آگیا ہے میں نے یہ دو پاکٹ لیا تھے تو یہ جو ہے نا چھوٹ مسالہ یہ نیشنل والا اس کا ٹیسٹ فروٹ چھوٹ میں بہت اچھا آتا ہے تو اگر آپ لوگ بھی کوئی دوسرا چھوٹ مسالہ استعمال کرتے نا فروٹ چھوٹ کے لیے تو یہ نیشنل والا ایک دفعہ ٹرائے کریں بڑا اچھا اس کا فلیور آتا ہے فروٹ چھوٹ میں اس کے بعد جی شان کے کور میں جو مسالہ ہے اس کی پرائس تھی 135 روپیز ڈبل کا پیک تھا میدہ 85 روپیز کا ہے بیسن 145 روپیز کا ہے بیسن بھی میں نے رینڈم لی بس انہی سے اٹھا لیا میں نے کہا بس اب اور کسی جگہ نہیں میں جا رہی تو سیو مارچ سے ہی ساری چیزیں میں نے لے لی چائے جو ہے وہ اسلامبارٹی میں یوز کرتی ہوں چار سو دس روپے کیا ہے یہ پیکٹ پورا اور آئل جو ہے وہ اس دفعہ یہ آفر آفر میں نہیں یہ نیا آیا تھا اور کافی زیادہ اس کی تعریفیت سنی تھی تو اس کی پرائیس جو ہے وہ ڈالڈا والے سے کہ جیسی یہ 301 روپے کا ایک پاؤچ ہے یہ تو پرائیس ڈالڈا سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہے لیکن یہ نا Kenolive کا سب برینڈ ہے نیچرل تو اس کا میں نے لیا اور اس دفعہ گھی بھی سی کا لیا ہے 301 روپے کا ایک پاؤچ تھا آئل کا اور یہ جو یہ ٹرانس فیٹ فری ہے اس کے اوپر لکھا ہے اس کو یوز کروں گے تو انشاءاللہ پھر بتاؤں گی تو گھی جو ہے یہ 287 کا ہے اور آئل کا جو ایک پاؤچ ہے وہ 301 روپے کا ہے تو میں نے بس یہ ٹرائے کرنے کے لیے پھر لے لیے تو دیکھوں گی کیسے اس کے علاوہ جی کیوی براس پولش لی ہے ہمارے گھر میں کچھ جو ہوتے بھی اٹھا لیے میں نے 63 روپیز کا یہ کہیے اور یہ دونوں لیے اس کی سینٹ مجھے کافی اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ کچھ چوکلٹس وغیرہ لیے ہیں اور اس میں یہ جو پینٹس والی ہے اور جو اس میں کیرمل والی ہے نوویلہ اس کا ٹیسٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے پورا ڈبا نہیں دیا پھر بچے بہت زیادہ میٹھا اس طرح سے ہو جاتا ہے تو میں نے تھوڑے بہت ہی بس لے لیے تھے اس کے علاوہ یہ ریفل لیے میں نے باتھروم میں جو فریشنر ہے اس کے لیے 28 روپیز کی ہے یہ ریفل اور میں نے ٹرولی میں دو تین ڈالی تھی لیکن اب وہ ایک ہی ملی اور بل میں بھی ایک ہی تھی ٹوائلٹ کلینر لیا تھا 50 روپیز کا وم لیا ہے 58 روپیز کا سکربنگ کلوڈ جو ہوتا ہے وہ لیے 65 روپیز کا اور یہ بڑا کنوینینٹ رہتا ہے اس سے ایون میں فریج وغیرہ جب اندر سے ساف کر رہی ہوتی وہ فریج دھو رہی ہوتی یہ بہت زیادہ یوسفل لیتا ہے پانی نیچے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانی زیادہ نہ گرے تو یہ بڑے آسانی سے اوون ساف ہو جاتا ہے ہر چیز ساف ہو جاتی ہے اس نے تو 65 روپیز کا تھا اس کے بعد یہ ٹیولپ روز لیے ہیں 25 روپیز پہ لکھا ہوئے لیکن یہ 22 روپیز ایچ کا ملا ہے تو یہ بھی کافی زستے سے تھے اس کے بعد پینسل لی ہے 125 روپیز کی ہے یہ دکس والی پینسل ہے یہ کافی اچھی ہوتی ہے تو یہ لیے سٹیشنری کا سمان میں نے کچھ بالپورنٹ بھی لیے تھے وہ میں دکھانا بھول گئی یہاں پر اور یہ سنی پلاس کا ایک پیکٹ لیا ہے جس میں 10 سنی پلاس ہے ٹوٹل اور یہ 19 روپیز کا مل گیا اور گھر میں ہونے چاہیے یہ بھی کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ 19 روپیز کے ہیں 19 روپیز کے ہیں اور آپ دیکھیں 10 سٹریپ ہیں اس کے اندر تو یہ چھوٹا سا پیکٹ میں نے لیا پھر اس کے بعد یہ ریزر لیے اپنی بیٹی کے لیے اور 25 روپیز کی ہے اس کے علاوہ بٹر والا نور پور کا بٹر بہت اچھا ہوتا بھی بھی اور ویسے بھی اور اصل میں بٹر بھی ہوتا ہے مطلب ڈیلی پروڈکٹ ہے تو 155 کا بٹر تھا چپنی کباب لیے سبروسو کے میرے فیوریٹ ہے 235 روپیز کے ہیں پراتھا لیا ہے میں 110 روپے کا یہ پیکٹ ہے اور چائے کے ساتھ بڑے اچھے لگتے ہم نے یوٹیلٹی ستھوڑ سے لی چینی اور 2 کے جی پیکٹ ہے 140 روپیز کا ہے اور چینی کافی باہر تقریبا 100 پہ کلو تک مل رہی ہے لیکن یہ 4 کے جی جو چینی ہے وہ بلی ہے 280 روپیز کی اور 2 کے جی جو ہے وہ میں نے لی 2 کے جی میرے آزر نے لی تو یہ ٹوٹل 280 روپیز کی تھی خوبصو آپ لوگ کو شاپنگ پسند آئی ہوگی پسند آئی روپیز